گوڈ مورنی سٹویڈنٹس ویلکم ٹونلین کلاسیز آج ہم ساتھی جماعت کے اردو لیسن نمبر چار کی کوشن انسر کریں گے انٹرنیٹ کا تو آپ کا کوشن نمبر پہلائے آپ پیج نمبر نکالیہ ٹونٹی سیون کوشن نمبر پہلائے مختصر جوابات لکھئے یعنی چار انسر لکھنا ہے پہلا کوشن تار اور ٹیلیفون کے علاوہ موجودہ دور میں محصولیاتی نظام کے کون کون سے وسائل دستیار ہے یعنی تار اور ٹیلیفون کے علاوہ اس دور میں ہمیں انفرمیشن ادھر سے ادھر لینے کے لیے انفرمیشن بیجنے کے لیے کون کون سے وسائل کی سیگیتیں مینس اس ٹائم پہ موجود ہے تو اس کے جواب ہے تار اور ٹیلیفونوں کے علاوہ موجودہ دور میں ریڈیو ٹیلیویزن موبائل اور انٹرنیٹ جیسے محصولیاتی نظام کے وسائل دستیاب ہے سوال نمبر دوسرا ہے انٹرنیٹ سے طالبہ کو کیا فائدہ ہے طالبہ میں سٹیوژنز کو انٹرنیٹ کی ذریعے کیا فائدہ ملتا ہے جواب انٹرنیٹ سے طالبہ اپنی تعلیم گھر پر بیٹے آسانی سے پوری کر سکتے ہیں سوال نمبر تیسیرہ موڈم کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے موڈم سوطی اشارات کو ضبط کرنے اور کھولنے والا آلہ کو کہتے ہیں اس کے بتاتا ہے آپ کا تفصیل جواب یعنی تفصیل طالب سوال ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم نے انسر دینا ہے سوال نمبر پہلا ہے انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے یعنی کس طرح کس کے ذریعے کیسے انٹرنیٹ کام کرتا ہے فانکشن کرتا ہے سوال نمبر پہلا ہے اس کا جواب ہے انٹرنیٹ کے کام کرنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلا ایک موڈم دوسری ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن اور تیسری انٹرنیٹ سرویز مہایا کرنے والی تنظیم تنظیم مینز کمپونی کو کہتے ہیں جو انٹرنیٹ سرویز پروائیڈ کرتے ہیں سوال نمبر دوسرا ایمیل سے کیا مراد ہے جواب ایمیل انٹرنیٹ خدمات کا ایک حصہ ہے جو پیغامات اور پیغامات کو اشاروں میں تبدیل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بیشتا ہے ایمیل کے لئے انٹرنیٹ کے علاوہ میل کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوشن آنسر جانبے ختم ہوتے ہیں آپ جو نیچے ایک ایگزرسیز دیا ہوا ہے سبق میں تلاش کر کے نیچے دیئے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھئے یعنی آپ نے اس لیسن میں تلاش کر کے سرچ کر کے جو واحد ہے اس کا جمع لکھنے اور جو جمع ہے اس کا واحد لکھنے پہلے مخلوق مخلوق کے جمع کیا آتا ہے مخلوقات اس کے ساتھ ضروریات ایجادات تعمیر افراد اقوام سہولیت معلوم خدمات انتظام پیغام یعنی ان کا اپنے واحد اور واحد کے جمع لکھنا ہے اس کے اس کے نیچے ایک اور سوال ہے مسمون نوشی انٹرنیٹ کے فائد پر ایک مختصر مسمون لکھیں یعنی جو ایڈوانٹیجز ہے انٹرنیٹ پر اس پر ایک مسمون لکھنے آپ کو ہمیں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ کے فائدہ پر ایک نوڈ لکھنے مسمون لکھنے جس نے لکھا ہوگا ان کو لکھنے کی ضرور نہیں ہے جس نے نہیں لکھا ہوگا وہ انٹرنیٹ کے فائدہ پر ایک مختصر مسمون لکھے تینکیو